بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کریز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کاٹنے کے تیم وہ ایک سیڈ کو تھوڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل سینٹر میں آنی چاہیے کریز اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ پٹی لگائیں اور اس کا کتنا دباہ لینا ہے بٹنٹے کا اور کتنا پٹی کا لینا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں پٹی لگانے کے تیم یہ دیکھیں یہ ابھی آپ نے ایسے سلائی لگا لینی ہے بریق والی کنارے کی سلائی ابھی اس کو پہلے بٹن ٹیک لگانی ہے اس کے بعد اس کو پٹی لگانی ہے اس کے بعد فرنٹ پا کر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی بٹن ٹیک لگانی ہے یہ والی آپ نے اس کو اٹھا کر لیں اس طریقے کے ساتھ اس کا دباہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ نہیں لینا بس ایک پیر کے حساب سے لینا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا سا دباہ لینا ہے اگر زیادہ دبا لیں گے اوپر سے حالہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا اور پٹی کا سینٹر بھی صحیح نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ نے بٹن لگانی ہے اس کی اور اس کے بعد اس کو پٹی لگانی ہے یہ ابھی دیکھیں ابھی اس کو پٹی لگانی ہے اور پٹی بھی آپ نے اس کی پیمیش کر کے اس کے بعد لگانی ہے تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہو یہ دیکھیں ادھے رکھ لیں ایسے یہ نشان لگا ہے کا ٹکا آپ نے ادھے رکھ لینی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس کو یہ والے یہ پٹی بلکل پوری ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو نشان کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا ایک پیر کا دبا لیا ہے اور اس کا ہم نے یہ دیکھیں عصر صاحب سے اتنا یعنی کہ ڈبل دبا لینا ہے اگر ڈبل دبا نہیں لیں گے تو اس کا سینٹر صحیح نہیں آئے گا ایک سیڈ کو چلا جائے گا اور اوبر یہ جیسے حالہ یہ بھی ٹیڑا ہو جائے گا یعنی ایک جیسا نہیں رہ گا تو وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس کا مین چیز یہ سلائی میں دبا آتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے جو ایک سیڈ کو سینٹر جو ہے اس کا سیدھا نہیں آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ لگائیں انشاءاللہ بلکل سیدھا سینٹر آئے گا کسی قسم بھی کوئی ٹیڑا میڑا نہیں ہوگا یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں آ گیا اس کا سینٹر پٹی کے سینٹر میں اگر یہ دوبار میں تھوڑا سا بھی اوچ نیچے ہو جائے تو یہ سینٹر میں نہیں آئے گی پٹی تھوڑی سی ادھر یا ادھر ہو جائے گی کیونکہ اگر ایک پیر کا دبا ہم نے بٹن ٹیک کا لیا ہے تو دو پیر کا دبا پٹی کی طرف ہم نے لینا ہے اگر دونوں طرف ایک جیسا لیں گے تو چھوٹا بڑا حالہ بھی چھوٹا بڑا ہو جائے گا اور سینٹر بھی اس کا اوٹ ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ اس طریقے سے پٹی لگائیں تو بہترین اور ساف ستری لگائے گی کسی قسم کا کوئی اس میں فالد نہیں آئے گا یہ دیکھیں ابھی بلکل سینٹر میں اس کا سینٹر ہے یہ پٹی کے سینٹر میں ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ بلکل سیدھا لگائے گی پٹی کا اور ابھی اس کو آپ نے جیب لگانی ہے ایسے اس کو گھٹا کر لیں اور ادھر سے آپ نے تقریباً یہ سائز کمیج کا تھوڑا بڑا ہے نو انچ پر پاکڑ لگانی ہے یہ ساڑھے آٹھ پر یا آٹھ پر پاکڑ لگاتے ہیں یہ کمیج کے حساب سے نو انچ پر پاکڑ لگانی ہے ہلکی سی قسم بنا لے ایسے اور بعد میں اس کو اسی طریقے سے پاکڑ لگانی ہے ایسے رکھ لیں اس کو یہ والا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے پاکڑ آپ نے رکھ لینی ہے ادھر سے بھی میش کر لینی ہے ادھر سے ایسے یہ قسم کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اس کو ادھر سے پیر ایک چھوڑ دینا سائر سے اور ادھر آپ نے اس کو سلائی کو پکیاں کر دینا ہے ادھر آپ نے ایسے اس کو سلائی کو پلٹا کر کے ایسے یہ سلائی بعد میں آپ نے سیدھی لگانی ہے یہ بارے کیونکہ اس طریقے سے پاکڑ ساف لگتی ہے اور سلائی کھلتی بھی نہیں ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل ایک جیسا فرق آئے گا اوپر سے اور نیتے سے ابھی اس کو گمایا کر ادھر بھی دو تین ٹانکیں لگا دیں تاکہ پیر کا فرق آ جائے یہ جیسے آپ نے پکا کر دینا ہے تو یہ طریقہ کا تھا پاکٹ لگانے کا ہے یہ تو یہ دیکھیں ابھی پاکٹ بھی تیار ہو گئی ہے اور پٹن ٹیک اور پٹی بھی لگ گئی ہے اور بلکل سات ستری لگی ہے آپ بھی اسی طریقے سے لائیں انشاءاللہ بہترین اور ساف لگے گی میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ